ناظرین بات ہو رہی تھی خدا کے وجود پر تاریخی شہادت کے حوالے سے آپ لوگ اگر کچھ اس حوالے سے سوال کرنا چاہیں بسیکلی جس طرح کلیم آتا ہے ایک تو آپ نے پیراڈائن بتایا ایک تو آپ نے بتایا کہ اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہسٹری میں ہوا ہے کہ پہلے سوہید کا کونسپ لوگوں میں موجود تھا خدا کا شروع سے موجود تھا آئیڈیا اور اس کے بعد اس کے اندر کرپشن بھی آئی لیکن بسیکلی یہ آئیڈیا شروع سے اس طرح موجود تھا دوسرا ایک آئیڈیا جو کہ آئین کنجنٹری انتھرپولوجی میں آپ کو کاسی کامن ملے گا وہ یہ ہے کہ پہلے یہ آئیڈیا نہیں تھا اس کا ایسا ایسا جو ہے اس کا جنسس ہوا ٹھیک ہے اور وہ ہوا پولیتھیسٹک طریقے سے اور اس کے بعد جو ہے یہ ترانسیننٹ گارڈ کی طرف یہ آئیڈیا بات کی طرف کیا اور اس کی دلیل وہ یہ لیتے ہیں جو کہ امومن آئین کاسی جو آپ ملتی ہے کہ آگر پاس جو کرنٹ آپ کے پاس ترانسیننٹ گارڈ والے فیٹس ہیں مولتیسٹک فیٹس ہیں یہ اٹلیسٹ ان ہسٹری جو ہمیں دیکھنے میں نگر آتی ہے اس میں پولیتیسٹک ٹرڈیشن سے کے بعد آئے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہ پیچھے بھی آئیڈیا ہی ہوا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ انڈکٹیو آئیڈیا کی ان کا ادھر آتا ہے جانی سادہ الفاظ میں آپ کی بات یہ ہے کہ ایک خدا کے وجود کو تو لوگ مانتے چلے آرہے ہیں لیکن اس کے حوالے سے یہ دلیل کیوں ہی دی جا سکتی کہ اصل مذہب شرط ہے نا کے توہید جیسے اس کے حوالے ساتھ کیا ہے نہیں میں تو اسے جس پر بفتول نہیں کر رہا کہ اصل مذہب کیا تھا میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خدا کا تصور انسانیت کی میراس ہے یعنی وہ دوسرے خداوں کے ساتھ رہا ہو وہ دیوی دیتاوں کو ساتھ منا کر قائم کیا گیا ہو وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیوں منا کر کیا گیا ہو وہ مشکانہ پہلے تھا یا وہ معاہدانہ پہلے تھا یا ہم توہید پر کسی کا گفتول کریں گے تو ان سارے موائز کو بھی ہم اس وقت موضوع بنائیں گے میں تو اس میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ انسان کے اندر جو ایک پیاس موجود ہے کہ اس کے خالق کا کوئی تصور ہونا چاہیے وہ الہ چاہتا ہے وہ الہ چاہتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ موجود ہے کہاں موجود ہے پوری انسانیت کی تاریخ میں یہ کہاں سے آگیا ہے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہم کو کہ یہ اصل میں آدم محبہ کے علم سے آیا ہے یعنی یہ بات کہ میرے اندر ایک چیز کی طلب موجود ہے لیکن میں اس کو نام تو نہیں جے سکتا میں اس کو کوئی تصور نہیں قائم کر سکتا طلب موجود ہے میرے اندر طلب اس وقت تسکین پائے گی نام اس کو اس وقت دیا جائے گا جب خارج سے وہ چیز آئے گی ماں باپ کی طلب ہونا ایک چیز ہے منتہ ہونا ایک چیز ہے باپ کی شفقت ہونا ایک چیز ہے لیکن یہ جتنے الفاظ ہیں یہ ایسا بھی اس وقت تک موجود پذیر نہیں ہوتے جب تک کہ خارج سے وہ چیز نہیں آ جاتی تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید میں پھر کیا کیا ہے انسان کے وجدان کے اس طلب کو استبدش کرنے کے بعد اگلا قدم یہ کھایا ہے کہ اب ذرا اس پر غور کرو کہ تمہاری پوری تاریخ کے اندر خدا کا تصور موجود جائے گا نہیں رہا وہ مششکانہ تھا وہ معاہدانہ تھا وہ ایک خدا کا تھا یا بہت سے خداوں کا تھا لیکن اس تصور کو انسان کبھی اپنے ہاں سے ختم نہیں کر سکا اور ویسے بھی میں آپ سرز کروں کہ معلوم تاریخ میں یعنی جتنی معلوم تاریخ ہے یہ کیا آپ کیا ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ساتھ جس طرح دوسرے ہوں کرنے کا حق ہے ہم تبھی کرنے کا حق ہے لیکن معلوم تاریخ میں سب سے پہلی دعوت سیدنہ علیہ السلام کی جتنی معلوم تاریخ ہمارے پاس ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ توحید کی دعوت ہے یعنی یہ ایک خداون کی دعوت ہے اس وقت میں شرک پیدا ہو چکا ہے شرک کیسے پیدا ہوتا ہے معاہدانہ تصورات کیسے مشرکانہ تصورات میں بنلتے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے اس کو ہم ضرور دیرے بیس لائے اس وقت میں صرف یہ بات ارز کرنے تھی کہ قرآن نے آپ کو دو بنیادیں فرام کر کے آپ کھڑا کر دیا کہ آپ اقلی تقاضے کو سمجھیں اصل میں ہم اقلی تقاضے کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ اس کی بنیاد ہے کہ دیکھو جس چیز کو اقلی تقاضے کے طور پر بیان کیا دارہا ہے اقلی تقاضے تو بہت وقت ہماری اپنی فطرت سے غرمطلق بھی ہوتا ہے کشش سکل کائنات میں ہے یا نہیں ہے یہ اقلی تقاضہ تو ہو سکتا ہے میں ساری زندگی اس کے بارے میں کوئی رائنہ قائم کروں کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے نیزیت انسان کے تو یہ بنیاد بنائی ہے پہلے کہ آپ کے اندر اصل میں دائیہ محبود ہے ایک خالق کا وہ آپ کے مجدان کا احساس ہے پھر وہ خالق کا تصور خدا کے نام میں کیسے دعا ہے ایک خالق کے احساس میں کیسے دعا ہے یہ بتایا ہے کہ میں کوئی پوری انسانی تاریخ میں اس کو مشترک پاؤ گے آ یہاں سے گیا ہے لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے آپ دنیا میں کیا کرتے ہیں ایک تصور کا انیلسز کرتے ہیں جائزہ لیتے ہیں اور پھر یہ بتاتے ہیں یہ غالباً ایسے آیا ہوگا خوف سے پیدا ہوگیا مثال میں دے رہا ہوں جس طرح کے بعض ماہرین نفسیات بہان کرتے ہیں قرآن مجید کہتے ہیں پیدا ہوا یہ تو موجود ہے نا ہم تم کو بتاتے ہیں کہاں سے پیدا ہوگا یعنی قرآن میں اس کی اپنی ایکسپنیشن دی اپنی ایکسپنیشن دی یہ دونے بینے کے بعد آپ وہ اگلا قدم بڑھائے گا اور اگلے قدم میں آپ کو یہ بتایا گا کہ کیسے پھر اقل انسانی اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ اسی بات کو مانا جائے اس بات کو نہ مانا جائے یہ اگلا قدم ہے اس پوائنٹ کے حوالے سے ہم بڑھ رہے ہیں اس پوائنٹ کے حوالے سے اگر کوئی مزید اشکار یا مزید کس سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کر لیں بیسکلی اس کے اوپر یہ بات ابھی اور قرید آ سکتی ہے کہ کیوں کہ اس لیکے میرے حالے میرا سوال صحیح طرح جو ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ جو پیرڈائم اس وقت انتھرپولوجی میں سے چلتا ہے اس میں انیشل ازمشن یہ ہوتی ہے کہ شروع میں نہیں تھا بلیف اس کے بعد اس کا جنیسس ہوا اور تب ہی ہمیں پہلے پہلے آئیڈلز اس وقت کو ایباوٹ فیفٹی تھازن دیز پہلے جو ہے ہمیں اٹھانے کے ملتے ہیں وہ اسی چیز کو شو کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے یہ اس بلیف کا جنیسس ہوا اور یہ آئیڈیا کہ it is natural کہ انسان میں اندر خدا کا تصور ہو ٹھیک ہے اس کو آپ دیفرنٹ I mean times in history میں دیکھ سکتے ہیں لیکن مسلہ یہ ہے کہ دیفرنٹ ٹائمز in history میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ I mean this was natural prior to that ٹھیک ہے نا جسے آگے آپ آج الہب کی I mean الہب پرا سے انہیں ملہب ہو سکتے ہیں تو that existence today shows کہ انہ کا existence پوسیل ہے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے نہیں تھا اور اس ملہب جن اس کے بات بھی آیا یعنی مختصر ان کے غالباً بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایک تھیری ہے یہ بھی ایک تھیری ہے یہ ایک conclusive evidence ایک حتمی بات کیسے بن جاتی ہے میں اس کے بات رہے ہو زیارے میں نے بالکل اطلاع میں آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کے تصور کو ثابت کیا ہے تو اس کو کیسے ثابت کیا ہے یعنی وہ ایک جگہ سے چلا ہے اس کے بعد وہ حتمی نتیجہ تک آپ کو پہنچائے گا آخری تغرباتی شاکت میں جا کر ابھی تو ہم اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں تجزیہ کر رہے ہیں کہ کیا خدا کا تصور مجدان کے لئے اجنبی چیز ہے یا قابل قبول چیز ہے انسان کی تاریخ میں جو خدا کا تصور موجود رہا ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو دو یا چار انسانوں نے دیان کر دیا تھا دیکھئے استثناء ہر جگہ موجود رہیں گے آج بھی الہاد موجود ہے ماضی میں بھی الہاد موجود ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دیسیت مجموعی پوری انسانی تحضیب کس مقام پر کھڑی رہی ہے یعنی مشترک میراث کوئی آدمی کہہ سکتا ہے اللہ میں اقبال رام کا کوئی آدمی تعدہ ہو گیا تھا کہہ سکتا ہے کارل مارک سے کارسانہ ہے یہ کہا جا سکتا ہے لیکن ایک بہت بری استماعیت انسانیت کی ہر جگہ اس بات کی دلائی دیتی ہے کہ ہاں ہے کوئی خدا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس استقلال سے خدا کا موجود ثابت ہو جاتا ہے میں پھر بار بار توجہ بلا رہا ہوں ابھی ہم نے اگلا قدم اٹھانا ہے اور اقلی تقاضی میں ہم آگے بڑھ کر پر اس کا جائزہ لیں گے ابھی تو صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں کس طریقے سے آپ کے وجدان اور آپ کی تاریخی شہادت کا ماخذ آپ کو بتایا ہے پہلی چیز کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک واقعہ ہوا تھا جس کی یاد آپ کے اندر موجود ہے تحت و شعر میں اتر چکی ہے بلکل ایسے ہی جس طریقے سے ماں باپ کے پیدائش کی یاد آپ کے اندر موجود ہے تحت و شعر میں اتر چکی ہے اس کو کبھی شعر میں نایا نہیں جا سکتا لیکن جب خارج سے مار باپ کا تصور آتا ہے تو آپ کا اندر اس کو اتمنان کے ساتھ قبول کرتا ہے اور مار باپ کی تیڈیشن کہ انسان مار باپ سے پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں یہ بھی ایک انسانیت کی تاریخی میراث ہے بلکل اسی طریقے سے تمام مثلوں تمام تہذیبیں اس بات کو بیان کرتی رہی ہے کہ کوئی ہے آسمانی باپ کوئی ہے خداون قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ تصور آیا کانا سے ناظرین اب تک جعویز صاحب نے بجدان اور علمی تواتر کی بنائیت پر قرآن جو دلائل خدا اس بات پیش کرتا ہے اس کی وضاحت کی ہمارا طلب ہے اس پر سمیلت کیے اگلے پروگرام میں اقلی تقاضوں کے تبایت سے انبیاء کی شہادت کے تبایت سے خود تجرباتی شہادت کے تبایت سے جو دلائل قرآن سے ہمیں ملتے ہیں اس کے بارے میں جعویز صاحب صاحب گفتگو جاری رکھیں گے اس پروگرام میں میں جعویز عمد غامدی صاحب کا شکر بزار ہوں کہ انہوں نے اپنے خیالت کا اظہار فرمایا اگلے ہفتے تک کیلئے اجازت چاہوں گے اللہ حافظ موسیقی